السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کی جانب پہلا سوال ہے کہ ہمارے معزز مہمان نے گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ خوشی اور غمی دونوں ہی مومن آدمی کے لیے فائدہ مند ہیں تو کوئی بہن اس کی وضاحت کر دے کہ وہ کیسے خوشی اور غمی مومن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بہنیں ہاتھ کھڑا کریں گی جس طرح ہمارا جو طریقہ ہے صرف ہاتھ کھڑا کریں گی اور انتظامیہ کی بہنیں انشاءاللہ نشاندہی کریں گی کس بہن نے جواب دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خوشی اور غمی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی دے کے بھی اور غم دے کے بھی عزماتا ہے خوشی میں اللہ تعالیٰ کو شکر دا کرنا چاہیے اور غم کی صورت میں سبر کرنا چاہیے اس طرح اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں ایک مومن کو زبانتا ہے جی بارک اللہ فیکم جواب درست ہے آپ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بھائیوں کی طرف پہلا سوال ہے سوال ہوگا آپ بھائی ہاتھ کھڑا کریں گے اور ہمارے موسز مہمان انتخاب فرمائیں گے تو آپ بھائیوں سے وزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے اور جس بھائی کو جواب آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا تو پہلا سوال ہے ہمارے موسز مہمان نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے ہاں سبر کا بدلہ ہے وہ سبر کا بدلہ کیا ہے جی سوال تبدیل کر دیتا ہوں میں یہ سوال ہے کہ عزمائش مومن اور کافر دونوں پہ آتی ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے جن کو پہلے عزمائش مومن اور کافر دونوں پہ آتی ہے مومن جو ان سے ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور کافر جو ان سے ہے وہ اللہ کے نافرمانیوں میں ڈوب جاتا ہے جی کچھ صاحب جی بارک اللہ فیقم جواب درست ہے آ کے انعام وصول کریں کچھ صاحب سے وزارش ہے کہ انعام بی بی دوسرا سوال خواتین کی جانب یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ عزمائشیں کن پہ آتی ہیں خواتین کی جانب سوال ہے سب سے زیادہ عزمائشیں کن پہ سب سے زیادہ عزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں اس کے بعد اس کے بعد جیسے ایمان کا درجہ کام ہوتا جاتا ہے اسی طرح عزمائشیں کام ہوتا جاتی ہیں جی بارک اللہ فیقم جواب درست ہے آپ جی بھائیوں کی طرف دوسرا سوال ہے ہمارے شیخ نے اپنے لیکچر کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک طرف تین سو تیرہ تھے اور دوسری طرف ایک ہزار تھے یہ کس غزوے یا جنگ کی طرف اشارہ تھے جنگِ بدر جی بارک اللہ فیقم جواب درست تیسرا سوال خواتین کی جانب ہے کہ دنیا میں پر سکون زندگی گزارنے والے جن پر عزمائشیں نہیں آئی ہوں گی قیامت کے دن جب اہلِ ایمان کے اینام و اکرام کو دیکھیں گے جن پر عزمائشیں آئی ہوں گی تو اس وقت وہ کیا تمنا کریں گے اس دن وہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی جی بارک اللہ فیقم جواب درست ہے جی بھائیوں کی طرف تیسرا سوال ہے کرسہ ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے تو اس کے تحت اللہ کے ایک ولی کی مثال ویان کی ان کا نام ذکر کر دے جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں آپ کے پاس آ جائیں السلام علیکم شیخ نے جو انسی وضاحت بیان کے وہ شیخ ساتھ دی گئے جی بارک اللہ فیقم خواتین کی جانب چوتھا سوال ہے کہ ہرقل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں سوال پوچھا کہ آپ کے ماننے والے کس طرح کے لوگ ہیں تو وہ کس صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا ان کا نام بتا دیجئے ابو سفیان جی جواب درست ہے بارک اللہ فیقم جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ عدب سے نام لینا چاہیے جی بھائیوں کی طرف چوتھا سوال ہے قرآن مجید کے ایک آیت شاکہ محترم نے تلاوت کی اس کے تحت ازمائش کی چند شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تو وہ ان میں سے چار آپ بیان کریں گے ازمائش کی چار شکلیں مال زیادہ دے کر ازمائش مال کم دے کر ازمائش اور بھوک دے کر ازمائش ایک اور چیز ذکر کریں بھوک کی ازمائش چلیں ٹھیک ہوگیا بارک اللہ فیقم بہنوں کی جانے پانچوں اور آخری سوال ہے کہ بندہ مسلم پہ جو ازمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کے مختلف قسم کے انام و اکرام یا اس کے فوائد بتائیں صرف دو فوائد بتا دیں کہ ازمائش اور پریشانی آنے سے انسان کو کیا دو فائدے حاصل ہوتے ہیں سوال دوبارہ سن لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان اللہ کو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو اس سے اور زیادہ دیتے ہیں اور اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو جنت ادا کرتے ہیں شکر کے بارے میں نہیں پوچھا سوال یہ پوچھا ہے کہ ازمائش آنے پر انسان کو کیا انام و اکرام ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر انسان اگر انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آجائے نکلیف آجائے تو انسان اس کو برداشت کرتا رہے تو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اس پر برداشت کرے اس پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں جنل عطا کریں گے دو فوائد کہے تھے چلیں ایک بات تصلوی مال لیتے ہیں دوسری ایک اور بتا دیں اگر وہ صبر کرے گا تکلیف اور پریشانیوں میں تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اس کو بلند مقام اتا کریں گے اور اس کو قیامت والے دن جنت دیں گے اور وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اس معاشے اور تکلیفوں میں اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے چلیں جس بہن نے آخر میں جواب دیا ہے ان کو انعام دے دیجئے بارک اللہ جی آخری سوال آپ بائیوں سے ہے شیخ محترم کا عنوان تھا زندگی آزمائش کا نام ہے تو آج کا جو ہم سبق لے کے جا رہے ہیں جو خلاصہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کون بھائی بیانگا دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یہ پیچھے پیچھے بھی شیخ موجود ہیں ہاتھ کھڑے سبق کیا ہے اسمائش آ جائے سبر دعا کرنا چاہیے دی مائک آگے لے آئے بائی جان انہوں نے انتخاب یہ آخری سوال ہے بھائیوں سے گزارش ہے کہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد نکلا کریں اسلام علیکم اگر کسی کو آزمائش آئے تو وہ اسے تھامل کے ساتھ برداشت کریں اور سبر کا بھی جہرہ کریں اور اللہ کا شکر دعا کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان پر مضبوط رہے شکوہ شکایت نہ کریں اور ہر عالم اللہ تعالیٰ کے شکر دعا کریں جزاکم اللہ یہ بھائی کو انعام دے دیں کل کا درس انشاءاللہ فضیلت الشیخ محمد علی حاشمی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کا ہوگا اور جمعہ رات کو شیخ الحدیث حافظ محمد شریف صاحب فیصل آباز سے تشریف لا رہے ہیں موسیقی